ایک چیز جس میں میں ضرور ایٹ کروں گی لوگ ہیں گے شاید میں انٹی سوشل ہوں لیکن سوشل میڈیا میں بہت بڑا ہاتھ ہے بہانہ ہم بچے کا کر لیں یا کسی چیز کا کر لیں مرد کو بھی بہت آپشن مل گئے عورت کو بھی بہت آپشن مل گئے مرد کو لگتا ہے وہ بے وقوع بنا رہے عورت کو لگتا ہے وہ بہت حسین ہے ایسا نہیں ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ میں ساری بچیوں کو کہتی ہوں بہت سیریس نوٹ پہ کہتی ہوں کہ بیٹا فیس بک پہ انسٹا پہ کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے اس کے باتوں میں کبھی نہیں آنا اپنے آپ کو خود سمجھو تم ہو کیا تمہیں اپنی ورث کا پتہ ہونا چاہیے تمہاری شخصت کسی کی تعریف کی محتاج نہیں ہے تو عموماً ماں باپ بچیوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں انجینئر بنا دیتے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں دلوا دیتے ہیں لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے نا تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھی کیا کہتی بیٹا تم جات ہو رہی ہو اس گھر سے ہم نے تمہیں تعلیم بھی دے دی ہم نے تمہیں جہیز بھی بڑا سا دیا بس وہاں سے اب تمہارا جنازہ اٹھے گا میں بھئی کہوں گی کہ ہاں پر شد ہم اپنے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی علم دیا ہے اتنا سب کو سکھایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ان باتوں کو بھول گئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ویلیو بڑھا رہے ہیں اس بات کو کہہ گئے کہ ہم اپنی بچی کو تمہارے سپورٹ کر رہے ہیں اچھا اس زمانے میں جو ہوتا تھا وہ ایک الگ دور تھا یہ بہت پرانی بات کر رہی ہیں اس میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ذمہ داری سوپ دی ہے وہ زمانے اور تھے اس وقت نہ میڈیا تھا نہ سوشل میڈیا تھا نہ پورے پورے سسٹم جو ہے نہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے تھے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں ایک جملہ رہ گیا جو آج بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں اور اس کا خیمیازہ کونس کا بھگتا ہے بچی بھگتی ہے اس لیے کہ ماں باپ کی علاج بھی رکھنی ہے اس نے اور اپنا بھرم بھی رکھنا ہے اس لیے کہ وہ جائے گی اچھا دوسرے بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بیٹی حقیقتاً بوجھ ہوتی ہے کیوں اب تو ہم نے شادی کر دی آئے گی تو بیٹے کے پر مسئلہ بنے گا ہم اس کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے ہم مارشر کو کیا مو دیں گے سوسائیٹی ایکزیکلی اور لوگ کیا کہیں گے بیٹی گھر آگئی تو جیسے میں اپنی مثال دوں جب میری بیٹیوں کی شادی ہوئی تو عجیب سی بات ہے لیکن شاید لوگوں کو برا لگے میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اپنے دمادوں سے کہا تھا کہ بیٹی ہے بیٹی تھی ہے اور رہے گی اور میں نے رخصتی میں کہا تھا بیٹا جب کوئی بات ہو تمہاری اممہ ایک کال پر بیٹھی ہے بس لئے کال کرنا میں کہا کبھی یہ مستواجنا کہ شادی کر دی تو بیٹی کو ختم کر دیا غلطی پہ اس کو ڈاٹ پڑے گی لیکن کبھی یہ سوچ کے ضرم نے کرنا اب تو جی میری ملکی آتے ہیں یہ بہت ضروری ہے بچی کو یہ بتانا کہ بیٹا ایسا کوئی کانسپ نہیں ہے تمہارے ماں باپ جھوپڑی میں رہ رہے ہیں یا محل میں رہ رہے ہیں تمہارے ماں باپ تمہارے لئے ہمیشہ کھڑے یہ بچی کو طاقت دیتے ہیں یہ ضرور کریں کہ یہ نہیں کہ فالتو کسی اور چکر میں پڑھ کے تم آجاؤ نہیں اپنے کوشش کرو گھر بساؤ لیکن جو ماں باپ یہ بات کرتے وہ بلکل غلط کرتے ابھی جو اس کا کونسا کیس ابھی جو ہوا تھا بچی کو جو مارا تھا بہت سارے کیسز ہیں کہ لڑکیاں بیچاری پٹ رہی ہیں برا ظلم اچھا صرف شوہر نہیں ساسوسر بھی ظلم کر رہے ہیں بلکل عجیب سی بات ہے کہ ساسوسر جیر جتھانے ان کے ظلم کیوں سے ہے کہ کوئی لڑکی اور کیوں کرے گی اللہ نے ہمارے اسلام میں شوہر کی خدمت لکھی ہے بلکل ایسا ساسوسر کی نہیں ساسوسر کی خدمت اچھی بات ہے اسے ایک اچھا محول گھر میں وہ ہوتا ہے بچے اس سے سیکھتے ہیں ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے